بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک مرتبہ حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہی نے اپنے ہم اثر بزرگ ابو محمد عشری رحمت اللہ علیہی کی ایادت کا ارادہ کیا آپ رحمت اللہ علیہی کے خادم خاص حسن نے ارز کیا کہ ان کو آپ سے اعتقاد نہیں ہے شاید آپ کے سامنے کوئی نامناسب بات کہہ دیں مگر شیخ نے کہا ہم ضرور جا کر ایادت کریں گے حسن نے احتیاطاً ایک آدمی کو شیخ ابو محمد عشری رحمت اللہ علیہی کی خدمت میں بھیجا کہ ان کو اطلاع دی جائے کہ شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہی ان کی خدمت میں آ رہے ہیں یہ اطلاع ملتے ہی انہوں نے قاسد سے کہا کہ اس ملحد سے کہہ دو میرے پاس کیوں آ رہا ہے گرجہ گھر کیوں نہیں جاتا گرجہ گھر جائے حسن نے یہ پیغام شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہی کو پہنچایا تو شیخ نے کہا ان کا کہا میرے سر آنکھوں پر میری پال کی گرجہ گھر کی طرف مور دو ساتھی اور خدام یہ سن کر بہت حیران ہوئے شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہی کلیسہ پہنچے تو عیسائیوں میں شور مچ گیا کہ شخ اپنے مریدوں کے ساتھ عیسائی مذہب اختیار کرنے آ رہے ہیں شیخ گرجہ گھر میں داخل ہوئے اور عیسائی علیہ السلام کے مجسمے کی طرف جا کر کھڑے ہوئے اور زور سے اس آیت قرآن کی تلاوت فرمائی کیا تم نے لوگوں سے کہا ہے کہ معبود حقیقی کو چھوٹ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بناو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو خدا کو ابھی سجدہ کرو جیسے ہی آپ رحمت اللہ علیہی نے یہ بات کہی دیواروں پر لگے ہوئے اور زمین پر رکھے ہوئے سارے مجسم زمین بوس ہو کر سدے میں گر گئے شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہی کی یہ کرامت دیکھ کر راہبوں میں سے ساتھ بڑے بڑے راہب اور ان کے ساتھ سیسائیوں نے مذہب اسلام قبول کر لیا اور شیخ سے بیعت کے حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہی نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا تم نے دیکھا کہ ہم نے اس بزرگ کے کہنے کا عدب کیا تو کیسے خیر و برکت ہوئے جب یہ خبر ابو محمد اشری رحمت اللہ علیہی کو پہنچے تو وہ پھر خود حاضر ہوئے اور شیخ کی تقریم کی مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں